امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ والدہ مشفقہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شب جمعہ کو انتقال ہوا الحمدللہ عز وجل کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد زبان بند ہوئی غسل دینے کے بعد چہرہ نہایت ہی روشن ہو گیا تھا جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی اس میں کئی روز تک خوشبو آتی رہی اور خصوص سے رات کے اس حصے میں جس میں انتقال ہوا تھا خوشبو کی لپٹے آتی ہیں تیجے والے دن صبحوں کے وقت چند گلاب کے پھول لاکر رکھے تھے جو شام تک تقریباً ترو تازہ رہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے والدہ کی قبر پر چڑھائے یقین جانے ان میں ایسی عجیب بھینی بھینی خوشبو تھی کہ میں حیران رہ گیا کبھی میں نے گلاب کے پھولوں میں ایسی خوشبو نہیں سونگی تھی نہ ابھی تک سونگی ہے بلکہ گھنٹوں تک وہ خوشبو میرے ہاتھوں سے بھی آتی رہی والد مخترم کے انتقال کے بعد مخترم عبدالغنی صاحب جو امیر اہل سنت دھامت برکاتو حملالیہ کے بھائی تھے اور عمر میں آپ سے بڑے تھے وہ بھی ٹرین کے حادثے میں انتقال فرما گئے ایک نوجوان کی زندگی کا ایک بہت بڑا خوشی کا موقع اس کی شادی ہوتی ہے تو کچھ مدنی چنل کے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی شادی کس انداز سے ہوئی اس میں کیا کیا تقاریب ہوئی ولیمے کی دعوت کیسے ہوئی کس ہال میں یہ سارا سلسلہ ہوا نکاح کہاں ہوا کس نے پڑھایا بہت سارے سوال میں نے ایک ساتھ کر دی ہیں لیکن اگر آپ ماشاءاللہ قوزے میں دریہ بند فرماتے ہیں تو اس حوالے سے اپنی شادی کے حوالے سے کچھ بتائیے میں کیونکہ شروع سے جب داڑی آئی تو رکھ لی اور میرا رخ مسجد کی طرف تھا تو میری شادی میں رکاوٹیں بہت تھے کہ کوئی میرے ساتھ مجھے رشتہ دینے کے لئے تیار ہوتا نہیں تھا کیونکہ میں امامت کرتا تھا اور مسجد کے مرانا کو لڑکی کون دے آخر کار ایک جگہ رشتہ ہوا منگنی بھی ہو گئی وہ بھی بارال ٹوٹ گئی پھر کوششیں کی گئی اور دوسری جگہ منگنی ہوئی میرا نکاح میمن مسجد بولٹن مارکٹ میں ہوا حضرت مفتی عظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی نے میرا نکاح پڑھایا میری درخواست پر پھر انہوں نے نور مسجد میں میری درخواست پر جمع بھی پڑھایا بیان بھی کیا نکاح جمعہ ہوتا صبح کے وقت رب نے خوشیوں کی بات کی اصل میرے شروع سے ہی ایسا ہے کہ میرا رجان جو ہے وہ غم کی طرف ہے سائی ڈی فرینڈ جس کو آپ لوگ بولتے ہو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ذرا مسکرائیں مگر میں بس کچھ اور ہی تو آپ مسکرہ بھی نہیں رہتے ہیں ایسا ہی تھا میرے اوپر رقعت کی ایک ہلکی سی کیفیت تھی اب وہ دن کیسے گزارا میں امامت کرتا تھا اور میرا اصل نمازوں کی طرف رجان تو بچپن سے تھا جماعت کا بھی شوق تھا تو میں اپنی جو مقصود سوٹیاں کر دیتا تھا لیکن وہ ویسے سوستی کے مارے کبھی جماعت ترک کر دی یا وہی مود نہیں ہوا تو نہ گئے اس کی ترکیب نہیں تھی میں اب یہ کہ اس دن بھی میں نے جماعت سے نماز کا احتمام رکھا مجھے نہیں آپ کے کوئی جماعت میری اشک گئی ہو اور پھر وہ موت کا تذکرہ بھی کیا میں نے اپنے طور پر اللہ اللہ کہ آج یہ خوشیاں ہیں تو یہ خوشیاں مستقل نہیں رہنی آرزی ہے اور موت کو یاد رکھنا چاہیے بغیرہ پھر فجر آئی رات گزار کر لیکن وہ میری اپنی دھنٹی تو میں تو فجر کی نماز جا کر مسجد میں اپنے مسلحے پہ کھڑا ہو گیا امامتی بریز بخیر الحمدللہ میں نے با جماعت نماز ادا کی بلکہ پڑھائی سبحان اللہ انوار نے جب سکا گیا تم نہیں رات گزار گیا کیسے پڑھا دی الحمدللہ میں نے پڑھا دی اس سے پہلے میری محفظ ہوئی تھی میں تو اپنی ماں کی لاز چھوڑ کر بھی مسجد میں چلا گیا دنور مسجد میں ہی تھا ان دنوں بھی اور روتے روتے نماز پڑھائی تھی فجر کی ماں کا صدبہ تھا میری ماں تھی وہ پیار بھی دختی تھی آپ کتنا درس ہے اس میں ہمارے مدلی چنل کے ناظرین کے لیے بھی جو تھوڑی سی بات پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جماعت تو بہت سارے لوگی بہت ہی مشکل ہوگا ایسا کہ کوئی دولہ رات گزار کر صبح جماعت سے فجر پڑھنے جائے آپ تو امامت کرنے پہنچ آپ کی عقائد وہی ہوں جو آلہ حضرت کے عقائد ہیں آپ کے افکار وہی ہیں جو آلہ حضرت کے افکار ہیں اور آپ کے معمولات اہل سنت بھی وہی ہیں جو آلہ حضرت کے معمولات ہیں آلہ حضرت نے جب کام شروع کیا کہ ان پر بھی بہت ساری باتیں کہی گئیں کمنٹ کیے گئے اور وہ اس پر خوش ہوتے تھے اس پر وہ خوش ہوتے تھے ایک مرتبہ صدر شریعہ علاوہ عمجدہ بھی رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ یہاں کوئی گالی بھلے خدود آ رہے ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے آپ نے کھولا ڈیکس سے نکالا اچھا تو عمجد علی یہ پڑھو اب اس میں علقاء و آداء و احترام زبطاست اخراجی عقیقت کہیں اب یہ پڑھو تو جب میں ان علقاءات و خطابات کا حق آداء نہیں کر پارا ہوں ان علی کا روچہ جواب دے نہیں تھی کیا نہیں لگا مطلب یہ ہے کہ استقامت پر قائم ہو آلہ حضرت کی اتنی گرامت ہم نے نہیں سنی جتنی استقامت ہم نے الاستقامت تو فوقاً گرامت حقیقت میں آلہ حضرت فاضلِ بردیلوی کا چلتا فیصلہ عشق جاتا ہے سب بات آکے ختم ہوگی کہ ہم سب کا کام کرنے کا طریقہ سب مدینے والے کے لیے بریلی جا رہے ہیں مدینے کے لیے مانائرہ جا رہے ہیں مدینے کے لیے عجمیر حاضر ہو رہے ہیں مدینے کے لیے قاوت اسلامی میں دے مدینے کے لیے جینا مدینے کے لیے برنا مدینے تو میں ان تمام لوگوں کو دل سے مبارک بات اور اپنی نیک دعاوں نیک خواہشات شامل کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ تمام اسلامی بھائیوں میں اسلامی اخورت بھی دے استقامت بھی دے واللالوکان سننے کی ہمت ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مسلک کا تو امام ہے علیہ السفادری تدبیر تیری تام ہے علیہ السفادری مسلک کا تو امام ہے علیہ السفادری تدبیر تیری تام ہے علیہ سے قادری فکرِ رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار فکرِ رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا پوچھا کام ہے علیہ سے قادری یہ تیرا پوچھا کام ہے علیہ سے قادری سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے ساقی دور جام ہے علیہ سے قادری ساقی دور جام ہے علیہ سے قادری سنت کی کشبوں سے زمانہ مہت اٹھا سنت کی کشبوں سے زمانہ مہت اٹھا فیضان تیرا پوچھا کام ہے علیہ سے قادری فیضان تیرا پوچھا کام ہے علیہ سے قادری امریکہ یورپ ایشیہ افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیہ افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے علیہ سے قادری کرتی تجھے سلام ہے علیہ سے قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے علیہ سے قادری تیری میچھا تیرا کلام ہے علیہ سے قادری ہے بدر رزوی بھی تیرے کردار کا قصی ہے بدر رزوی بھی تیرے کردار کا قصی اس کا تجھے سلام ہے علیہ سے قادری اس کا تجھے سلام ہے علیہ سے قادری مسلک کا تو امام ہے علیہ سے قادری تدبیر تیری کام ہے علیہ سے قادری مسلک کا تو امام ہے مرشدی اتار پر دور کی بردار حضرت مرشد ابوالعباس مرسی علی رحمہ فرماتے ہیں اے مرید تیرا مرشد جو کلام بیانات مدنی مذاکرات تحریرات ملفوزات یا مکتوبات کے ذریعے تیرے دل میں بودے تو اس کو بے سمر یعنی بے فائدہ ہرگز مت سمجھ کیونکہ بعض اوقات اس کلام کا سمر یعنی فائدہ مرشد کے انتقال کے بعد ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس کی کھیتی انشاءاللہ عزوجل برباد نہیں ہوگی پس اے بیٹے ہر اس بات کو جو تو اپنے مرشد سے سنیں اس اس کی خوب حفاظت کر اگرچہ اس بات کو سننے کے وقت تو اس کے فائدے کو نہ سمجھے زیارت مرشد مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کے چہرے کو ٹک ٹکی بانگ کر نہ دیکھے بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنی نظر نیچی رکھے اور اس بات کے لطف کو کتابوں میں نہیں لکھا جا سکتا ہے سالک لوگ ہی اسے چکھتے ہیں قاضی آیاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حیاء کی وجہ سے کسی کے چہری کی طرف نہیں دیکھتے تھے جتنے فضائل و آداب وہ صرف جام شرائط مرشد کامل کے ہیں ورنہ جاہل بے عمل و بدعقیدہ نامنے ہاتھ پیروں کا ان فضائل سے ذرا بھی تعلق نہیں صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ باللدت انشاءاللہ پڑے موسیقی